ہائے گائز ویلکم ٹو سکن کیر پی کے میرا نام ہے شیرف گن میں کیمسٹ اور سکن کیر ایکسپرٹ ہوں میں اسلامباد آیا گوا تھا سوچا کیوں نہ اسلامباد میں بھی ایک ریویو بنا دیا جائے تو آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں سعید گنی کے آئل فری سن بلوک کا جس میں وائٹامن سی بھی ہے اور یہ ایس پی ایف سکسٹی ہے یو وی اے یو وی بی دونوں سے پروٹیکشن ہے لیکن کیا یہ واقعی یو وی اے اور یو وی بی دونوں سے پروٹیکشن کرے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی اپلیکیشن پروٹیکشن کیسا ہے کن سکن ٹائپس کے لیے سوٹیبل ہے اس کے ریزلٹس کیسے ہیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی تو اس کے انگریڈینٹس میں دو مین چیزیں میں نے دیکھی ہیں ایک تو اس میں وائٹامن سی ہے جو کہ سوڈیم ایسکوربائل فاسفیڈ کے نام سے اس میں وائٹامن سی کی ایک ایسٹر فارم شامل کی گئی ہے جو کہ سٹیبل ہوتا ہے جو سیمپل ایسکوربی کے سیڈ ہوتا ہے وہ اتنا سٹیبل نہیں ہوتا اسے سٹیبل کرنے کے لیے بھی فارملوشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن یہ جو وائٹامن سی ہے یہ سٹیبل ہوتا ہے جلدی خراب نہیں ہوتا اور اس کی افیکٹیونیس بھی اچھی ہے اب یہاں پہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں وائٹامن سی کی کنسنٹریشن کتنی شامل کی گئی ہے اس میں 5% بھی ہو سکتا ہے 6% بھی ہو سکتا ہے لیکن 10% تک نہیں ہوگا اس کی ریزن ہی ہے کہ یہ پروڈکٹ ایک مہنگی پروڈکٹ نہیں ہے اس کی پرائس میں یہاں پہ منشن کر دوں گا اینیویز اس کے علاوہ اس میں جو یو وی فلٹرز کہلیں یا یو وی ریز کو بلوک کرنے کے لیے موسٹلی یہ ایک کیونکہ منرل سن بلوک ہے اس میں زنک پلاس ٹائٹینیوم ہوتی ہے تو اس میں جسٹ ٹائٹینیوم شامل کی گئی ہے جو کہ ایک یو وی بی فلٹر ہے یو وی بی ریز کو تو یہ بلوک کرے گا لیکن یو وی اے ریز کو بلوک نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں زنک نہیں ہے یہاں مجھے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کیونکہ یہ کوئی اتنے مہنگے انگریڈنٹس بھی نہیں ہے جن کو فارمولیشن میں شامل نہ کیا جائے میں نے جب یہ اپلائی کیا دھوپ میں اب میرا ایکسپیرینس اس طرح کا ہے میں اتنا ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ میں بتا سکتا ہوں کوئی چیز کتنی افیکٹیو ہے یا نہیں خیر میں یہ لگا کے دھوپ میں گیا باہر جا کے بیٹھا تو مجھے سکن پہ دھوپ کی جو برننگ ہوتی ہے وہ فیل ہونا شروع ہو گئی اس کی نیزن یہ ہے کہ اس میں جو تو دوسرا انگریڈینٹ ہے ٹائٹینیم وہ بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا کیونکہ جب یو وی بی ریز بلاک ہوں گی تو سکن پہ جو دھوپ کی وجہ سے برننگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہو گی تو اس میں خیر جو ٹائٹینیم ہے اس کی بھی کونٹی اتنی اچھی شامل نہیں کی گئی زنگ تو اس میں ہے ہی نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اسے اچھی طرح سے فارمولیٹ نہیں کیا گیا اس کے جو انگریڈینٹس ہیں انہیں صحیح طریقے سے ڈیزائن نہیں کیا گیا اب بات یہ ہے کہ میرے کچھ دوست بھی ساتھ ہے ہوا یہاں ایک دوست کو میں نے کیمرے میں بنایا ہویا ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں لاہور کا پاوہ لاہور کا پاوہ وہ نہیں ہوں وہ اختلابہ کچھ اور ہے اینیویز جہاں تک بات ہے سکن ٹائپس کی تو سبھی سکن ٹائپس اسے یوز کر سکتے ہیں جو منرل بیسد سن بلوک ہوتا ہے جو جسے ہم فیزیکل سن بلوک کہتے ہیں جس میں ٹائٹینیوم پلس زنک ہوتا ہے تو یہ سیفیسٹ ترین انگریڈینٹس ہیں ایون کہ اتنے سیف ہوتے ہیں یہ منرل یووی فیلٹرز کہ یہ بچوں کی سنسکرین میں بھی شامل کرتے ہیں تو کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتا ہے لیکن انہوں نے جس ایک ہی شامل کیا ہے تو ویسے سبھی سکن ٹائپس اسے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یووی کو صحیح طریقے سے یہ بلوک نہیں کر سکتا ایس پی ایف سکسٹی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایس پی ایف تھرٹی بھی نہیں ہے شاید جب میں نے اسے اپلائی کیا ہے تو اچھی خاصی وائٹ کاسٹ آتی ہے اتنی وائٹ کاسٹ آتی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ دونوں منرل یووی فیلٹرز اس میں شامل کیے گئے ہیں لیکن بیسیکلی اس میں جس ایک یووی فیلٹر ہے تو میں تو تھوڑا سا کشم کشم پڑ گیا ہوں سعید گنی کی میں نے پہلے بھی پرودکٹس یوز کی ہیں ان کا پہلے میں نے ہیر گروتھ وارٹر ہے اس کا بھی ریویو دیا ہوا ہے وہ ایک اچھی پرودکٹ ہے لیکن یہاں پہ میری سمجھ سے باہرے انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے کس طرح کی انہوں نے عجیب و غریب فارمولیشن کی ہے بسے فارمولیشن بہت سیمپل ہے لیکن اس کی افیکٹیونس پہ مجھے بہت زیادہ ڈاوٹ آئے بلکہ میں سمجھتا ہوں اتنی افیکٹیو ہے ہی نہیں جب یہ پرودکٹ آئی تھی ابھی ریسنٹلی نئی پرودکٹ لانچ ہوئی ہے تو میں نے بہت اچھی امید کے ساتھ اس کو آرڈر کیا تھا کہ شاید یہ ایک اچھی پرودکٹ آئے گی سن بلوک اچھا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ویک سی پرودکٹ ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا شارٹ سا ریویو سعید گنی کے وائٹامین سی سن بلوک کا امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی شارٹ سی ویڈیو ہے زیادہ میں اس کے بارے میں کیا بات کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب مست ہے کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کوئیسٹنز ہوں فالو بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں